کریں گے اور لائن او ایکچول کنٹرول یا لداک پر کیا کچھ صورتحال ہے اس پر بھی آپ کو ربرو ضرور کروائیں گے اور تجزیہ نگار ہمارے ساتھ ضرور آج کے پروگرام میں بھی جوائن کریں گے تو آج کے موضوعات کو کی شروعات سے قبل ایک استدہ ایک درخواست جو ہم لگاتار آپ سے کرتے ہیں چونکہ گلستان نیوز آپ کا اپنا پسندیدہ چینل ہے اور جس محبت شفقت کے ساتھ آپ ان نشریات کو دیکھتے ہیں گلستان نیوز پر اس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن ایک درخواست کے ساتھ کہ آپ ہماری نشریات کو ضرور یوٹیوب انسٹیگرام ٹویٹر کے ساتھ ساتھ ان سبھی ذراعہ بلاگ پر ذراعہ بلاگ پر دیکھ سکتے ہیں جو براہ راست اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے چل رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ وہاں پر آپ ضرور جوائن کریں گے اور ہماری ویب سائٹ پر آنا نہ بھولیے گا تو آج کی خبروں کا کرتے ہیں آگاز اور سب سے پہلے آج آسف جو اس خبر کو ہم لے رہے ہیں وہ ذرا بالنقامی سطح سے اپنے ناظرین کو ذرا روبرو کروائے کہ عالمی سطح پر کیا کچھ چل رہا ہے کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ عالمی سطح پر چائنہ کے خلاف بہت سے ملک جو ہے وہ یقزمہ ہو رہے ہیں ایک جمع پر ایک پلیٹ فارم پر جمع بھی ہو رہے ہیں اور چائنہ کا ردعمل کیا ہے وہ سب سے بڑا امپورٹنٹ آج کے دن میں بنتا ہے کیونکہ اگر چنگاری کہیں سے بھی اٹھتی ہے تو دعا آپ کو ضرور لڈاک کے اندر بھی اس کا دکھے گا ساؤت چائنہ سی کے اندر بھی دکھے گا اور اس پوری پریشانی میں ساؤت ایشیا کے مختلف ملک ساؤت ایشیا کے مختلف علاقے جو ہیں وہ براہ راست آپ کو دکھیں گے اس زد میں آتے ہوئے اور کچھ مبسرین کا یہ بھی ماننا کی جناب اگر چھوٹی سی چنگاری بھی اٹھی تو یہ آپ مان لیجئے گے یہ صرف ساؤت چائنہ تک محدود نہیں رہے گا یہ صرف آہ آہ ساؤت ایشیا تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ عالمی سطح کی جنگ بنے گی اور ورلڈ وارڈ آہ جو ہے وہاں کی اور ہم پیش قدمی کر رہے ہیں اور صورتحال اسی طریقے کی بن رہی ہے بہرحال اس بیچ جو بڑا فیصلہ کل آہ امریکہ کی طرف سے آہ سنایا گیا ہے اور جنال ٹرمپ نے کل آہ جس کا فرمان جاری کر دیا تھا وہ یہ تھا کہ جو چائنہ کی ایمبیسی آہ کانسلیٹ ہے آہ کانسلیٹ جنرل جو ہوتن کے آہ ہوسٹن کے اندر ہے آہ اسے بہتر گھنٹوں کے اندر اندر بند کرنے کے احکامات کل آہ امریکہ کے دفتر کی طرف سے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کر دیا گیا تھا اور جو ہی یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا کہ جناب آپ اپنے کانسلیٹ کھانے کو بند کر دیجئے تو امریکی میڈیا کے مطابق اور ڈونال ٹرمپ کی پریس کانفرنس کے مطابق اسی کانسلیٹ کھانے کے گراؤن فلور پر آگ بھی دیکھنے کو ملی جس کے بعد اسے کابو کرنے کی کوشش کی گئی تاہم امریکی فائر این امرجنسی سروس کے مطابق کچھ ڈاکیمنٹس کو جلایا گیا ہے وہاں پر جس کے بعد کل ڈونال ٹرمپ نے پریس کانفرنس بھی کی جس پریس کانفرنس نے انہوں نے چائنا پر سنگین ترین الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ دیکھئے کانسل کھانے کو بند کرنے کی بات ہم کہہ رہے تھے لیکن انہوں نے جو کچھ وہاں پر کیا وہ قابل جرم ہے اور اس کے رد عمل میں چائنا کی طرف سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے کیونکہ اب سفارتی جنگ شروع ہو گئی ہے کل گلوبل ٹائمز نے اس پر تقریباً نو ٹویٹس کی ہیں گلوبل ٹائمز کے ٹویچر کو جب آپ دیکھیں گے تو تقریباً نو ٹویٹ جو ہیں صرف اٹھارہ منٹ کے دوران جو ہے وہ کیے گئے ہیں اور ان اٹھارہ منٹوں کے ٹویٹ کے دوران جہاں امریکہ کی خارجہ پالیسی پر سوال اٹھائے گئے ہیں اور جہاں پر امریکہ نے آہ امریکہ کو کہا گیا کہ بلنقامی قوانین کی پازداری امریکہ نہیں کر رہا ہے اور سفارتی تعلقات میں جو بلنقامی قانون ہے ان کی پازداری کیے بغیر امریکہ یک طرفہ چلنے کی کوشش کر ہے اس کی مضمت کر رہے ہیں وہ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر امریکہ اس فیصلے کو واپس نہیں لیتا ہے تو اس کا ردعمل جو ہے وہ بیجنگ سے دیکھنے کو ملے گا یعنی امید یہ لگائی جا رہی تھی کہ آج تک یا آج سمجھ لیجی آج شام تک آہ چائنا جو ہے وہ ویٹ این واش کی پوزیشن پر رہے گا اور آج دیکھیں گے آپ دن میں یا شام ہوتے ہوتے یہ خبر بھی آئے گی کہ بیجنگ کی طرف سے بھی کانسلیٹ جنرل کے دفتر کو جو ہے وہ بند کیا جائے گا امریکہ کے اندر تو یہ اپنا بیجن کے اندر اب جناب خبر اتنی نہیں ہے بلکہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جناب یہ صرف ایک کانسل خانہ نہیں ہے جسے بند کر دیا گیا ہے کل کی پریس کانفرنس کے اندر دونالڈ ٹرم نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ دیکھیں ہم اور بھی کچھ چیزیں کرنے جا رہے ہیں جس میں اور بھی سفارت خانے جو ہے وہ بند کر دیے جانگے یعنی کہیں نے کہیں سفارتی محاذ پر بھی جنگ دو بڑے ملکوں کے بیش میں شروع ہو گئی ہے اور اس کی کھنک اور اس کی آواز جو ہے ساؤت چائنہ سی میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر نکمس جو سب سے بڑا لڑا کو جہاز ہے اس وقت سمندر کے اندر ہے جس پر نیوکلئر وارپیئر بھی نیوکلئر آہ ہتھیار بھی ہے اور کسی بھی وقت بٹن دبانے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ صورتحال جو ہے اس وقت دونوں ملکوں کے بیش ہیں کیونکہ لڑاک کا معاملہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو کل ہم نے دیکھا کہ کمانڈر لیول کی باتجیت بھی ہوئی ہے اور دو روزہ کمانڈر لیول کی باتجیت کے دوران آہ وزیر دفاع راجنات سنگھ صاحب کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے انڈین ایئر فورس کو یعنی ہوائی آہ فورسز کو آہ ایئر فورس کو یہ کہا ہے کہ آپ شورٹ نوٹس پر جنگ کے لیے تیار رہیں یہ بڑا بیان جو ہے ان لائن بیٹوین دو ورڈز تھا جناب راجنات سنگھ صاحب کا وزیر دفاع جو ہے یہ بیان اس وقت آیا جب وہ لڈاک سے واپسی کر کے آئے ہیں جب کمانڈر لیول کی باتجیت ہو رہی ہے جس پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں اور سب کی نظریں ایئر فورس کے ساتھ ساتھ انجنامی اور نیوی پر ہے کہ کس طریقے سے کارڈینیٹ کر کے وہ آگے بڑھیں گے اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو کل اور آج کی میٹنگ ہے اس میں اکثر بیشتر معاملہ اگرچہ دس سالہ منصوبے کی بات ہونی تھی دس سالہ منصوبے کے دوران اس بات پر ایک اہم ترین فیصلہ لیا گیا کہ لڈاک سرحد اور ساتھ ساتھ چائنہ کے ساتھ لگنے والی سرحدوں اور پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحدوں پر کس طریقے سے چوکسی برتی جائیں مزید کن آلات کی ضرورت ہے کن جہازوں کی ضرورت ہے کس ملک میں کیا کچھ ٹکنالوجی بن رہی ہے اس پر بھی جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے تو اس طریقے سے یہ بڑا ایک آہ امپورٹنڈ آہ کل کی میٹنگ تھی جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن جب ہم لڈاک کی بات کر رہے ہیں تو ڈی ایسکیلیشن کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور ڈی ایسکیلیشن اور انڈیا کے بھی ڈیپلومیٹک لیول بات جیت بھی ہوئی سینئر ریپریزنٹیٹیوز کی بات جیت بھی ہوئی اور کمانڈر لیول کی بات جیت بھی ہوئی چائنا نے ہر محاصر پر اس بات کو مانا کہ دیکھیں ہم مرحل آوار طریقے سے جناب ڈس انگیج ہو جائیں گے ہم مرحل آوار طریقے سے فوجیوں کی انخلابی کریں گے اور اس میں کمی کرنے کی کوشش کریں گے جو تاتل کے شکار وہاں پر صورتحال ہوئی ہے لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود بھی جو دو ہفتی کی محلتی ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود بھی ابھی بھی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے نہ تو پینگوان سر نہ تو پینگوان ٹی ایسو کے اندر نہ دپسانگ کے اندر اور نہ ہی کچھ اور حساس علاقوں کے اندر جہاں پر گفتگو چل رہی تھی جس کے بعد چائنا کی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالسی پر جو ہے وہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں بلکل پچھلے اگر کچھ ہفتوں کی بات کریں تو لگاتار کور کمانڈرز کی میٹنگ ہو رہی تھی اور چار بار میٹنگ ہوئی اس بات پر سب سے زیادہ ڈسکس ہوا کہ فوجی تاتل جو لائن آف ایکچول کنٹرول پہ ہے اس کو کم کیا جائے اور چوتھی میٹنگ جو چودہ جولائی کو ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ لیفٹن جنرل ہریندر سنگھ جس میں بھارت کی قیادت کر رہے تھے اور جب انہوں نے اپنی بات رکھی تو سب سے پہلا جو ایشو رکھا گیا اس میٹنگ میں سب سے زیادہ فوکس وہ تھا سب سے زیادہ جس پر بات چیت ہوئی وہ تھا ڈس انگیجمنٹ کے کس طریقے سے ان علاقوں کے اندر جہاں پر جھڑپیں بھی ہوئی تھی بیس کے قریب فوجی اہلکار جن کی جان بھی چلی گئی تھی ان علاقوں کے اندر کس طریقے سے ڈس انگیجمنٹ کو انجام دیا جائے سب سے زیادہ بات چیتی سی پر ہوئی ہے اس پر ہمارے ساتھ اس وقت کچھ مہمان بھی جڑے ہیں مزید بات ان کے ساتھ بھی کریں گے ساتھی ساتھ امریکہ کا ایک اور بیان بھی آپ کو تھوڑی دیر میں سنائیں گے سب سے پہلے تیج ڈکوس آپ کے پاس چلتے ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ جوئن کر چکے ہیں ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں بہت شکریہ تیج ساہب جوئن کرنے کے لیے کس طریقے سے آپ اس پیشرفت کو دیکھتے ہیں پچھلے تین چار ہفتوں کے دوران جو کوششیں ہوئی ہیں وہ کسی حد تک کامیاب ہوتی نظر نہیں آئی ہے لائن آف ایکچول کنٹرول پر جس کے لیے کوششیں تھیں کہ دونوں فوجیں پیچھے ہٹیں خاص طور سے چین کو اس علاقے سے پیچھے ہٹانے کی کوشش تھی لیکن اب اگر دیکھیں تو آج بھی ہزاروں فوجی جو لائن آف ایکچول کنٹرول پر موجود ہیں دیکھیں اس بار جو چائنا نے ہماری سرحدوں کے اندر گس کر آہ جو کاروائی کری ہے اور جس پکھار سے اس نے تیبت کے اندر اپنے آہ کافی ساری فارمیشنز کو ڈیویجنز کو لا کر اپنے پوجیوں کی تعداد کو بہت بڑا کر دیا ہے جی اس نے آہ بلکل ساپ ظاہر تھا کہ آہ اس بار جو ہے چائنا کی منشا کچھ اور ہے اور آہ یہ ایک چائنا کو بہت پرانا ایک کھیل ہے کہ وہ دو قدم آگے ایک قدم پیچھے چلے جاتے ہیں یہ اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے ایک سوچی سمجھی چال کے مطابق انہوں نے جتنے بھی اپنے آہ جو علاقے وہ مانتا ہے کہ وہ ان کے لگ جن پر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے جن کے اوپر وہ کلیم ڈالنا چاہتا ہے وہ ساؤچائنا سی میں ہیں ارناچل پردیش میں ہیں یا آہ آہ اسٹرن ٹیبیٹ میں ہیں آہ اور اس یہ جو کلیم وہ کر رہا ہے مجھے لگتا ہے چائنا کا جو منشہ ہے کہ وہ فوجیوں کو وہیں رکھے گا اور سردی کا تائم آ جائے گا اور سردی میں کیونکہ آپریشن کرنا بہت مشکل ہے تو یہ ایک ڈیفیکٹو ایک ان کی لائن بن جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے سے ہی چائنہ کی منشا یہ نہیں تھی کہ وہ ان علاقوں سے جائے یہ الگ بات ہے کہ گلوان میں جو ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا لیکن فنگر فول کے علاقے سے وہ جس پرکار سے انہوں نے ہائٹس کو اکپائی کیا ہے ان کے ریج لائنز کو اکپائی کیا ہے اس سے بلکل صاحب صاحب تھا کہ چائنہ کی منشا کچھ اور ہے تو میں مانتا ہوں کہ میٹنگ ہوئی اس میں کچھ باتیں ہوئی اس میں کچھ اگریمنٹ ہوئے لیکن سمین پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو انڈیا کے پاس limited options ہیں وہ جو options ہیں ان کے پاس ان کو excise کرنا پڑے گا لیکن یہ options اس پرکار سے excise کرنا پڑے گا کہ چائنہ جو ہے دنیا بڑھ میں ایکسپوز ہو جائے کہ ان کا اگریسیو بیہیوئر جو ہے اگریسیو کام جو ہے ان کا وہ پوری دنیا کو کس مصیبت میں ڈال رہا ہے اپنا تفسرہ کرنے کے لیے اور کرنیل تیش تکوی صاحب کا ماننا کہ دیکھئے وہ پرولانگ کرنا چاہتے ہیں سردیون تک بیٹھنا چاہتے ہیں جس کے بعد وہ یہ کلیم پیش کریں گے دیکھیں یہاں پر تو ہم ہم کیسے یہاں سے پیچھے ہٹے اس طریقے کی پولیسی کو ایڈاپٹ کر کے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن بات صحیح ہے جو ہمارا کلیم تھا گارمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جو کلیم تھا وہ فنگر آٹھ تک تھا اور آٹھ تک لگاتار پیٹرولنگ ہو رہی تھی اب وہ بہت آگے آگے ہیں اور یہ جو پوری زمین کا ٹکڑا ہے یہ اب بہت ہی درد سر جو ہے وہ پورے ملک کے لیے بن رہا ہے اور نہ سر ملک کے لیے بن رہا ہے بلکہ اب یہ نیشنل پرائیڈ کے طور پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ بات جناب ہو رہی تھی لداک کے حوالے سے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بیان بھی جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے دیا گیا ہے کل جب ایک کانفرنس چل رہی تھی تو اس کانفرنس کے دوران جو آئیڈیا شیئرنگ کی کانفرنس تھی جس میں کل وزیراعظم صاحب کی طرف سے بھی بات کہی گئی اس میں مائک پومپیو کا بیان بڑا امپورٹن مجھے نظر آ رہا ہے اور اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ وزیرا خارجہ صاحب نے بھی بیان دیا جاری کر دیا تھا جب یو ایس آئی بی سی کی میٹنگ ہوئی تھی تو مائک پومپیو صاحب نے چین کے حوالے سے اور بھارت کے رشتوں پر کیا کچھ کہا ہے اس کو پھٹا پھر سے ذرا سن لیجئے گا The recent clashes initiated by the PLA are just the latest examples of the CCP's unacceptable behavior We were deeply saddened by the deaths of 20 Indian service members I'm confident that with our concerted efforts we can protect our interests I especially commit India's recent decision to ban 59 Chinese mobile apps including TikTok that presents serious security risks for the Indian people and I'm happy to report that India is a rising U.S. defense and security partner in the Indo-Pacific and globally India has a chance to attract global supply chains away from China and reduce its reliance on Chinese companies in areas like telecommunications and medical supplies and others India is in this position because it has earned the trust of many nations around the world including the United States we also want to work with India to advance the blue dot network an initiative to promote high quality transparent infrastructure development this effort is crucial to adopt because and the Chinese side of China is not going to work with India اشباز جی میں تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں جب تک چین پوری طرح وہاں سے ویڈروہ نہیں کرتا تب تک تو کوئی خوشی منانے کی بات ایک بار بھی نہیں تھی اور ہم یہ بات جو ہمارا بھارت میں جنرلی میڈیا نے بہت کم دکھایا ہے لیکن ہم نیوز پیپر سے پڑھ رہے تھے چین ویڈروہ نہیں کیا ہے بلکہ ایک طرح سے کافی ساری چاریٹری جو بھارت کی ہے وہ چین کے حصے میں چلی گئی ہے اور اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہو رہی ہے تو آہ چین کا جس طرح کی تطرت ہے اس پر اس وقت چین پر بشواس کرنا ویسے بھی کٹھن ہے تو ابھی آہ ہے وہاں پر انگیج جس انگیجمنٹ نہیں ہوا ہے آہ میرم یہ بھی بتائیے گا آہ جس طریقے کی کمانڈر لیول کی بات جیت ہو رہی ہے اور آپ مان رہے کہ دیکھئے وہ ابھی اندر آئے ہیں اور وہ اپنی پوزیشنز کو اور مضبوط کر رہے ہیں جس طریقے کی خبریں سٹلائیٹ ایمیج سے آ رہی ہیں لیکن جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں دس سال کا پلان ریجن ڈاکیمنٹ بنانا ہے آپ خود ائر فورس کی وینگ کمانڈر رہی ہیں کتنی ایمپورٹنٹ یہ میٹنگ ہو رہی ہیں اور اس میں جو سیونٹی ٹو ایٹی پرچنٹ ڈسکشن رہا بورڈرز پر اسے آپ کتنا ایمپورٹنٹ مانتے ہیں نہیں ایمپورٹنٹ بہت ہے ملیٹری لیول کی ٹاکس ایمپورٹنٹ ہیں لیکن ہمیشہ میں یہ شاید ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جو سائی حل ہے وہ ڈپلومیٹک ڈائلوگ سے آتا ہے ملیٹری لیول پہ بات ہوتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ملیٹری لیول کی جو جنرلز ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کا سمبان نہیں کرتے لیکن ultimately اس طرح کے inclusion اور اس کے آگے disengagement یہ سب political will پر ہی تیرفر کرتے ہیں یہاں پر بھارتی سینہ ویسے بھی چین کے ساتھ جن جن بورڈرز پر شیئر کرتی ہے وہاں وہاں ان کے سمباند جو ہے وہ باتشیت کے رہے ہیں ہمیشہ اور آج کی سیتی میں ڈائلوگ لگاتار ہو رہے ہیں پر ہم نے کتنے بار سنا ہے کہ ملیٹری لیول کے علاوہ ڈپلومیٹک ڈائلوگ ہو رہے ہیں یا political level پر ہمارے ویدیش منتری لگاتار بات کر رہے ہیں وہاں بات نہیں ہو رہی ہے تو ملیٹری لیول کی ٹاک سے ستھائی حل نہیں آئے گا ملیٹری لیول کی ٹاک کے بھل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سیما ہے آپ اٹھئے اور وہ اس پہ کتنا کرتے ہیں عمل وہ ان کی political will پر نیر بھر ہوگا بہت شکریہ انمہ آچاریہ former wing commander ہمارے ساتھ تھی اور بتا رہی تھی کہ دیکھئے military لیول پر تو بات جیت ہوگی لیکن سب سے بڑا important tool جو ہوتا ہے ہتھیار جو ہے وہ آپ کا diplomacy ہوتی ہے وہ آپ کی political will ہوتی ہے اور جب تک political will اس بات کا فیصلہ نہ کرے کہ ہم نے انہیں پیچھے کرنا ہے یا دینا ہے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے بڑی بات انہوں نے کہی اور اس سے پہلے کڑھن تیش تکو بھی اسی طریقے کا اشارہ جو ہے وہ دے چکے تو یہ situation ہے جناب former افسروں کی جو military کے اندر رہے اور جمہو کشمیر کی صورتحال اور لڈاک کی صورتحال کو جانتے ہیں اور ملکی سطح پر جو کچھ وہ مان رہے ہیں وہ اس طریقے سے اس پوری position کو جناب بتا رہے ہیں تو بردیں ذرا آگے اب لڈاک کے بعد بات کرتے ہیں ایک اور معاملے کی جو اب اہمیت کا حامل بن رہا اور کل سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرخیوں میں یہ خبر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے خبر کیا ہے بتائیں گے آپ کو آثر کیونکہ وزیراعظم ایو دیا جا رہے ہیں جی بلکل رام مندر کی تعمیر کو لے کر جس طریقے سے لگاتار کوششیں چل رہی تھی اور اب بازہبتہ طور پر اسے لے کر دلی میں بھی بات چیت ہوئی کہ کب اس کی سنگیہ بنیاد رکھی جائے کام کا دوبارہ شروع ہو جائے اور رام ٹیمپل ٹرسٹ جس کو پوری ذمہ داری دی گئی ہے جس ٹرسٹ کو رام مندر تعمیر کرنے کی اس کی طرف سے دو تاریخ مقرر کی گئی تھی کہ تین یا پانچ تاریخ وزیراعظم کو ایک خط لکھا گیا تھا کہ وہ تاریخ تیہ کریں کس دن وہ ایہودیہ آ سکتے ہیں جس دن خود وزیراعظم وہاں بھومی پوجن میں شامل ہو اور سنگی بنیاد رکھی جائے اس کے بعد جلدی سے اس کا کام شروع ہو سلسلے میں ٹرسٹ کے جو ٹریجرر ہیں ان کی طرف سے کل ایک اور بیان سامنے رکھا گیا ہے اس بیان کے مطابق بھومی پوجن جو ہے وہ پانچ تاریخ کو ہوگا اور پانچ اگست کو جب بھومی پوجن ہوگا تو وزیراعظم خود ایہودیہ جائیں گے جن نے دعوت نامہ جو دیا گیا تھا وہ قبول کر لیا ہے وہ ایہودیہ خود جانے والے ہیں اور رام جنم بھومی تیت شیطرہ ٹرسٹ جس کو یہ پوری ذمہ داری دی گئی ہے پورا انتظام کیا گیا ہے وہاں پر کوویڈ انیس کے چلتے کیونکہ ایک بڑی تقریب ہونی تھی لیکن اب کوویڈ نائنٹین کو مدنظر رکھتے ہوئے دو سو کے قریب ہی لوگوں کو بھلایا گیا ہے یا دو سو کے قریب لوگ آ سکتے ہیں اس میں یہ بھی پانچ اگست کو دیکھنے ملے گی جو مہورت ہوگی یا پھر بھومی پوجن کا جو ایک اہم حصہ رہے گا سب سے زیادہ وہ 32 سیکنڈ کے لیے یعنی سوا بارہ کے آس پاس شروع ہوگا رام ٹیمپل کی جگہ اسی جگہ جہاں پر مندر کی تعمیر ہونی ہے اور اس لیے بھی پانچ تاریخ کافی اہمیت کے حامل ہے جب جمہو کشمیر کو لے کر بھی ایک بڑا فیصلہ آیا تھا تو وہی سیم دن چنا گیا ہے جس دن خود وزرعظم دلی سے ایہودیا جائیں گے ٹرسٹ کی جو سنگے بنیاد بھی رکھی جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی چیز ہے کہ پہلی بڑی بھومی پوجن ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایہودیا کے اندر جہاں ایہودیا کی ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جنابہ مندر بننے جا رہا ہے وہیں پر ایک کیس بھی ہے ایہودیا بابری مجد ڈیمولشن کے نام سے اور ایف آئی آرز بھی تھی اور آہ سی بی آئی اس کی انکوائری کرتی اور اب عدالت عظمہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر اس کیس کو فوری طور پر نپٹانے کے ہدایت جاری کر دیئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ سی بی آئی عدالت نے لگاتار اب آہ جو ہے وہ سنوائی کا سلسلہ شروع کیا ہے اور مانا جرہا کہ کل آہ جو ہے آہ الکی ایڈوانی جو فورمر ڈپٹی پرائنسٹر رہ چکے ہیں ان کی سنوائی جو ہوگی سی آر پی سی سیکشن تھری ون تھری کے تحت ہوگی اور ویڈیو کانفرنسٹر کے ذریعے سے وہ اپنا بیان جو ہے وہ کلم بند کروائیں گے اور یہ کل ہونا ہے لیکن کل رات دیر گئے ہم نے دیکھا کہ وزیر آہ داخلہ عمید شاہ اور آہ بی جے پی کے سینئر لیڈرز اور ساتھ ساتھ ایک قصیر تعداد و وقلا کی کل آہ الکی ایڈوانی صاحب سے ان کے گھر پر ملی ہے جو دوران آہ بڑی باری اخبینی سے سبی معاملوں پر جو وہ گفتگو کی گئی ہے تاہم جو ایک سینئر لیڈر بی جے پی کے ہیں ان کا ماننا تھا کہ یہ ایک کٹسی کال تھا سینئر لیڈر کے پاس جانا کیونکہ مندر بن رہا ہے تو اس حوالے سے یہ ساری چیزوں جو چیزیں وہ کافی امپورٹنٹ تھی اس کا کل کی ہیرنگ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے تاہم کل کا دن بھی کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ کل الکی ایڈوانی صاحب منزجد کی منہدم کرنے یعنی منزجد کی شہادت کے حوالے سے اپنا بیان جو ہے وہ کلمت کروائیں گے اور اس کے بعد اور تقریباً بتیس لوگوں کے بیانات جو ہے وہ کلمت ہونے اور اگست کے آخر تک یہ پوری کاروائی جو ہے وہ مکمل ہونی ہے جس کے بعد ایک ڈیٹیل رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی رکھنی ہے تو اس حوالے سے دونوں خبریں ہم نے آپ کو بتائی آصف نے ایک بتائی اور ہم نے آپ کو ایک ایوڈیہ کے حوالے سے خبر بتائیے تو اب فٹا فٹ سے آتے ہیں جناب ہم جمہو کشمیر کی خبروں کی اور جمہو کشمیر کی خبروں پر آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے ڈسکشن کے اعتبار سے کیونکہ آہ کوویڈ نائنٹین کا کہہر بھی جاری ہے اور کورونا وائرس کے پانچ جو آہ جو آہ کورونا وائرس جو ہے وہ لگاتا بڑ رہا ہے اگرچہ کل کی تیدہ تھوڑی سی کم آپ کو ضرور دیکھے گی لیکن کل آہ پانچ بارس کا یعنی پانچ سال کا کم سن بچہ بھی جی پی پند اسپطال کے اندر کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے لکمیں اجل ہوا ہے اور اس کے ساتھ کئی اور امواد کل دیکھنے کو ملی ہے اور سرکار کی طرف سے بڑا فیصلہ لیا ہے کہ فیلحال چند دنوں کے لیے پورے کشمیر صوبے کے اندر ریسٹکشنز ان فورس رہیں گی صرف ایک ظلے میں یہ ریسٹکشنز رہی رہیں گی وہ ہے جناب بانڈی پورا کا ظلہ تفصیلات آپ کو آسیب بتائیں گے اور ساتھ سرین اگر چلیں گے جہاں سے ہمارے ساتھ سیج رو فارو کی جوائن کریں گے ہمارے ساتھ ریاز آنتوسہ پرنسپل سکیمز بیمنا بھی جوائن کریں گے تاکہ ڈیٹیل میں دونوں باتیں گراؤن ریپورٹ بھی اور ٹیکنیکل بات بھی ہم آپ کے سامنے رکھ پائیں جی آسیب بلکل لوگ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ جو نئے کیسز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے WHO کا ایک ایمپورٹنٹ بیان سامنے آیا ہے اور وہ ہے ویکسین کو لے کر فٹا فٹ سے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں WHO کی طرف سے کل جو دیر رات پریس کانفرنس کی گئی اس کے اکارڈنگلی دو ہزار اکیس سے پہلے ویکسین کی امید رکھنا صحیح چیز نہیں ہے کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر دو ہزار اکیس سے پہلے یہ امید نہیں کی جا سکتی WHO کی جو ڈائریکٹر ہیں جو پریس کانفرنس دیتے ہیں پہلے ہفتے میں دو بار کانفرنس ہوتی تھی اب ہر ہفتے ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور جو کل رات ہوئی کہ دو ہزار اکیس سے پہلے ویکسین بننے کی تیار امید نہیں ہے ایک دوسرا انہوں نے کافی امپورٹنٹ جو اس میں پوائنٹ بتایا ہے اشفاق وہ یہ کہ کئی ایسے لوگ یورپ سے امریکہ تک جو کوویٹ ڈائنٹین کے پوزیٹیو تھے بعد میں نیگٹیو ریپورٹس آئیں سہتیاب ہوئے لیکن دوبارہ ان کے دو دو تین تین ٹیسٹ اپ دوبارہ پوزیٹیو آنا شروع ہوئے ہیں اور اس بات کی طرف بھی یہ اشارہ ان نے کیا کہ خطرے کی گھنٹی ابھی بہت ایک بار پھر بجی ہے جہاں پر نمبر تھری اور نمبر فو سٹیج کی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں پر تھری آلیڈی ہم پہنچ چکے ہیں لیکن کمیٹی سپریٹ کی جہاں بات ہو رہی تھی وہ لوگ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں جو پہلے سے پوزیٹیو آئے تھے نیگٹیو ہوئے اور دوبارہ پوزیٹیو ریپورٹس سامنے آئی ہیں اور ساتھی ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اس وقت تیس کے قریب ایسے ادارے ہیں دنیا بھر میں تیس کے قریب ایسے انسٹیوشنز ہیں جو ویکسین بنانے کی تیاری کر رہے ہیں کام میں لگے ہیں اور ان کے مطابق اگر ریسرچ سے ویکسین بنانے کی کامیابی مان لی جائے ریسرچ سے یہ مان لیا جائے کہ کامیابی مل گئی ہے ویکسین تیار کرنے میں تو کم سے کب اس کا فیبرری دو ہزار اکیس تک کا وقت پھر بھی ہمیں لینا ہوگا اور اس کے بعد اس کے کامیاب ٹرائلز کے لیے ہمیں دو اور مہینے کا انتظار کرنا ہوگا اور ساتھی ساتھ جب ویکسین کی بات بتائی تو آپ کو جمہو کشمیر بھی لیے چلتے ہیں جہاں پر لوگ ڈاؤن کا ہم نے ذکر کیا تھا لوگ ڈاؤن کے بیچ دوبارہ کچھ حد تک جو نرمیاں دی گئی تھی انتظامے کی طرف سے لیکن کل شام سے ہی دوبارہ لوگ ڈاؤن اب ستائیس تاریخ تک اعلان کر دیا گیا کچھ اور امپورٹن فیصلے بھی ہے تھوڑی دیر میں بتائیں گے لیکن لوگ ڈاؤن کے والے سے آپ کو ہی بتاتے چلے جو کل دیر شام سے ہی جس کا نفاظ عمل میں لائے گیا ہے ستائیس تاریخ صبح چھے بجے تک یہ کانٹیونی رہے گا اور اس کے بعد حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا جائے گا کیا ستائیس تاریخ سے آگے بھی لوگ ڈاؤن یا پابندیاں رہیں گی یا نہیں کل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کل جو نئے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں جمعہ کشمیر کے اندر وہ تقریباً تین سو باون کیسز سے بھی زیادہ ہے اور کل کی امواد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کل بھی لوگوں کی ڈیت جو وہ تقریباً دس کے قریب لوگوں کی موت جو ہے وہ واقعہ ہوئی ہے اور جب ہم اس پوری صورتحال کے بیچ لوگ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو لوگ ڈاؤن کا نفاذ بہت زیادہ ضروری بن رہا تھا بہت سے لوگ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ جناب لوگ ڈاؤن ضروری نہیں تھا احتیاطی تدابیر بہت زیادہ ضروری تھی لیکن احتیاطی تدابیر جن لوگوں نے ایڈاپٹ کرنے تھے وہ تو کھلے عام اس کی دجیاں بکھیر رہے تھے کل ہم نے آپ کو دکھایا تھا چار تصویریں دکھائی تھی کہ سرکاری سطح پر کیا فنکشن ہو رہا ہے اور عوام کس طریقے سے ریسپونڈ کی یہی وجہ ہے کہ عوام کے لیے لوگ ڈاؤن تو ہے ہی سرکار نے کل اپنے ایس او پیز میں بھی تبدیلی لائی ہے کہ جو فنکشنز ہوں گی وہ کیسے کرنی ہے کتنا کس طریقے سے سسٹم کو اور اورگنائز کر کے ہم نے آگے بڑھانا ہوگا تازہ تصویریں آپ سرینے کے سے اس وقت دیکھ رہے ہیں جہاں پر لوگ ڈاؤن کا خاصا اثر جو ہے وہ صبح صبح ضرور دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن تھوڑی دیر میں ہم ضرور آہ آہ سرینے کے چلیں گے ابھی تقنیقی وجوہات کی بنا پر رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے آہ کل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری کل تعداد جو ہے وہ پندرہ ہزار سے اوپر ہو گئی ہے کووڈ پیشنٹس کی لیکن ایک اچھی تعداد جو ہے چھے ہزار آٹھ سو اکتیس کے قریب وہ ریکور بھی ہو رہی ہیں اور جناب مردے والوں کی تعداد میں نے پہلی آپ کو بتائی تو سیون تری دو سو ستر سے زیادہ ہے اور جب ہم سکم صرف ایک ادارے کی بات کرتے ہیں کل وہاں پر آہ آہ ایک ہزار آٹھ سو سترہ آہ ٹیسٹس جو ہیں وہ سامنے رکھے گئے ہیں یعنی ان کے رپورٹس رکھی گئی ہیں جن میں آہ ٹونٹی نائن وہ لوگ تھے جو ریٹرن نہیں تھے یعنی باہر کی ریاست سے آئے تھے تھرٹی سیون پراپر سری نگر کے تھے سولہ جو تھے انانتناک کے تھے دس بانڈی پورا کے تھے اور چھے بڑھگاہ ملا کے تھے سیدھے سے اس وقت سعید روف کے پاس چلتے ہیں جو سری نگرچہ ہمارے سے جوائن کیے ہوئے ڈاکٹر ریاض انتو صاحبی ہمارے سے تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے اور پھر جمعہ کی صورتحال جب ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہاں ہر ایک مکتب اور ہر ایک شعبہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے سب سے پہلے سعید وادی بھر میں سر نو سخت لوگ ڈاؤن کا فیصلہ لیا گیا کس طریقے کی خبر ابھی آپ کے پاس ہے اور اب کیا کچھ ریسپونڈ آپ کو دیکھ رہا ہے گراؤنڈ زیرو پر ابھی دیکھیں گور اگر آج کے حوالے سے بات کریں تو سر نگر میں جس طرح لوگ ڈاؤن کی بات کریں گئی یہ کالی ایڈمیسٹریشن نے فیصلہ لیا کہ سٹرکٹ لوگ ڈاؤن اب رکھا جائے گا اٹھائیس تاریخ تاریخی شام تک اس کے بعد تین دن کی جو ریلیکزیشن ملے گی عید کے حوالے سے تو اگر ہم کہیں تو ابھی تک اگر دیکھیں تو سر نگر میں لوگ ڈاؤن سٹرکٹ دیکھ رہا ہے وہ سڑکو پہ کو کل شام کوئی سڑکو کو بند کر دیا گیا تھا کسی کو آنے جانے کی اجازتی ہے اور جو سرکار نے کہا کہ جس کے پاس بازر طور پر پاس ہوگا وہ اسی کو ایلاؤ کیا جائے گا تو اس میں جیسے یہ کہہ سکتے ہیں ابھی سٹرکٹ لوگ ڈاؤن ہے مہارنگ ابھی صبح صبح ہی ہے پوری طرح لوگ ڈاؤن سے بار نہیں آیا جو ہم نے دیکھتا سبح صبح تو لوگ ڈاؤن کمپلیٹلی ابھی ہے سرکاری ملازم کے لیے کیا سرکار نے کس طرح کے آدھش دیئے ہیں کہ سب کے پاس تو جو پانس ہے وہ نہیں ہے تو کیا سرکاری ملازم کو سرکاری دفتروں تک کنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا ہے یہ صبح سے مجھے تقریباً دس مدہ لوگ نے مجھے ٹیلی فون کر کے یہ پوچھا ہے کہ سرکار سے مجھے کی طرف سے کوئی کلیرنس دی گئی کہ دفتروں کے اندر حاضری یقینی ہے یا دفتروں کے اندر وہی لوگ آئیں جو آ سکتے ہیں سر میں نے کوشش کی تھی صبح صبحی تنسل نے ایتھارٹی سے بات کرتی تو انہوں نے فون ریسیو نہیں کیا ہے تو ابھی صاحبہ والے سے لوگوں میں ابھی تذب صبح ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس کے پاس پانس ہوگا ان کو ایلوگ کیا جائے گا جب پرانسپورٹ بھی نہیں چلے گا تو آنا تو کافی مشکل ہے ایک بڑا بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کے بھی جو یہ تین چار دن کا لوگ ڈاؤن ہے کیا دفتروں کے اندر حاضری یقینی ہے یا نہیں ہے یعنی آنا پڑے گا نہیں آنا پڑے گا آنا ہے تو کیسے وہ آئیں گے ایک بڑا سوال آپ کا جائز بھی ہے لیکن کل اس سے پہلے کہ میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں کل ہم نے دیکھا کہ زلہ ترقیاتی کمیشنر سرینگر کی طرف سے رات دیر گئے ایک اور حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اس حکم نامے کے مطابق اب بازابتہ طور پر سکریننگ دوبارہ کی جائے گی ان لوگوں کی جو گہر ریاستی باسندے جمہو کشمیر آ رہے ہیں مزدور طبقہ جو جمہو کشمیر مزدوری کے لیے کام کاش کے لیے آ رہا ہے ان کی سیمپلنگ جو ہے وہ پنتھا چوک کے اندر کی جائے گی یہاں پر اس سے پہلے کہ میں اس کو اور آپ کو بتاؤں کی یہ خبر کیوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور آپ کے جاننے کے لیے امپورٹنٹ ہے جو لوگ ہمیں لگاتار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جس طریقے سے ہائپ کوویڈ نائنٹین کو دینے اس کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے جناب یہ انتہائی سنگین صورتی حال ہے اس لیے اس پر لگاتار بات بھی ہم کر رہے تھے اب کل نے زلہ ترکیاتی کمیشن سرینگر شاہد اقبال چودری کا جو حکم نامہ سامنے ہے اس میں کہا گیا جی ریپیڈ ٹیسٹنگ جو ہوگی وہ جناب کی جائے گی سرینگر کے اندر ہر ایک شخص کے لیے یعنی جو بھی باہر سے گہر ریاستی آئے گا اس سلسلے میں انہوں نے نوڈل افسروں کی تائناتی کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ کون آئے گا اب اسی آرڈر کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ جو بھی مزدور گاڑی لے کر یعنی جو گاڑی مزدوروں کو لے کر آئے گی اور اس نے پراپر سکریننگ اور ٹیسٹنگ نہیں کی ہوگی تو جناب اس پر جرمانہ جو ہوگا وہ بیس ہزار ارپیے کا ہوگا اور جتنی ٹیسٹنگ کا پیسہ دینا ہوگا وہ بھی اسی مالک سے لیا جائے گا جس اینٹ بٹے یا مالک نے انہیں لیا ہوگا ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جس کونٹریکٹر نے وائلیشن کی کوویڈ نائنٹین کے نورمز کی کوویڈ نائنٹین کے نورمز کی وائلیشن کی کسی بھی کونٹریکٹر نے چاہے وہ سڑک کا کام کر رہا ہے دفتر کا کوئی بھی کام کر رہا ہے تو پچاس ہزار ارپیہ جناب اس پر جرمانہ ہوگا اور جتنا بھی ٹیسٹنگ کا پیسہ ہوگا وہ بھی انہی سے جو ہے وہ لینا ہوگا تو یہ جب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں تو یہ سوال دو تین پیدا کر دیتی ہے ایک یہ کہ سرکار لگاتار کہہ رہی تھی کہ جناب جب آپ ٹینل کے اس پار آتے ہیں تو آپ کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے لوگ یہ کہہ رہے تھی کہ جناب بینا ٹیسٹنگ کے لوگ تو جناب آ رہے ہیں تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں اور جب ہم جمہوں صوبے کی بات کرتے ہیں ذرا وہ شوٹس بھی چلائیے گا جو تازہ شوٹس ہمارے پاس تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں جمہوں صوبے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہا جب کہ لکھنپور کو ہم نے سیل کر دیا ہے اور لکھنپور پر آتے آتے سب کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے تازہ تصویریں کل رات دیر گئے ہمارے کیمرہ کرو نے اگلی ہے جب سن لیجئے کیا کچھ یہ مزدور کہہ رہے ہیں اور کیا کچھ ان سے پوچھا گیا موسیقا 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 موسیقا